بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف بن حسین کہتے ہیں کہ میں ایک طالع کے کنارے زنون مصری کے ساتھ تھا میں نے ایک بڑے بچو کو دیکھا جو طالع کے کنارے کھڑا تھا اچانک طالع میں سے ایک مینڈک نکلا بچو اس کی پیٹ پر سوار ہو گیا وہ اس کو لے کر طالع کے دوسرے کنارے پہنچ گیا تو زنون رحمت اللہ علیہ نے مجھے کہا اس بچو کی کوئی خاص بات ضرور ہے چلو آؤ دیکھتے ہیں ہم دوسرے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک نشے بات سویا ہوا ہے اور ایک سام اس کے پیٹ سے سینے کی طرف جا رہا ہے اور کان تک پہنچنا چاہتا ہے اچانک بچو نے ایک جست لگائی اور سام کو ڈنک مارا سام لوٹ پوٹ ہو کر مر گیا اور بچو طالع کی طرف واپس گیا وہاں سے مینڈک کی پشت پر سوار ہو کر دوسرے کنارے چلا گیا پھر زنون نے اس سوئے شخص کو اٹھایا اور کہا اے نوجوان اٹھ کر دیکھ کہ اللہ تعالی نے تجھے کس طرح بچایا ہے اس بچو نے آ کر اس سام کو مار دیا ہے جو تجھے ڈسنا چاہتا تھا وہ نوجوان اٹھا اور بولا اے اللہ ایک گناہگار کے ساتھ تیرا یہ معاملہ ہے تو پھر تیرا اطاعت گزاروں کے ساتھ کہ ایسا معاملہ ہوگا پھر وہ جانے لگا تو میں نے پوچھا کہاں چلے اس نے کہا جنگلوں میں اور اب کبھی بھی شہروں میں واپس نہیں آؤں گا